اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات نے صوبے کے لیے نئی جن سنکھیا نیتی کا مسودہ پیش کر دیا ہے اتر پردیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑی خبر ہے اتر پردیش کے راج جبیدھی آیوگ نے سی ایم یوگی کے عادیش پر اس مسودے کو تیار کیا ہے جس کے تحت جن لوگوں کو دو سے زیادہ بچے ہوں گے ان کو کئی طرح کی سرکاری سویدھائیں نہیں مل پائیں گی بڑی خبر یہ ہے ساتھ ہی کسی طرح کی سبسیڈی بھی نہیں ملے گی اگر دو سے زیادہ بچے ہوں گے اور ایسے لوگ اسثانیے چناو بھی نہیں لڑ پائیں گے مسودے کے مطابق دو سے زیادہ بچے والے اب حبابت ستتر طرح کی جیہاں ستتر طرح کی سرکاری یوجناو اور اندانوں کا لاب نہیں لے سکیں گے جن لوگوں کے دو سے زیادہ بچے ہوں گے وہ سرکاری نوکری نہیں کر پائیں گے یعنی انہیں سرکاری نوکری نہیں ملے گی اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے سرکاری نوکری کر رہے ہیں دیکھئے ذرا بڑی خبر یہ اگر پہلے سے سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور بچے دو سے زیادہ ہیں تو ان کے دو سے زیادہ بچے ہیں انہیں اب پرموشن نہیں دیا جائے گا تیسری سنتان اگر پیدا کرتے ہیں تو جن پرتنیدھی کا نرواچن رد کرنے کا بھی پرستاو مسودے میں شامل ہے سرکاری کرمچاریوں کے لیے پرموشن تک رد کرنے سے لے کر نوکری سے نکالے جانے تک کا پرستاو کیا گیا ہے نئی جن سنکھیا نیتی کے مسودے کے مطابق آپ کو بتائیں کہ اتر پردیش سرکار کے ان کرمچاریوں کو پرموشن ملے گا جن کے دو یعنی پرموشن کسے ملے گا سوویدھائے بھی ہیں دو یا اس سے کم بچے ہوں گے تو سرکاری نوکری کرنے والے ایسے کرمچاریوں کو باقاعدہ آواسی یوجناو میں ریایتیں ملیں گی گھر لیں گے تو آپ کو باقاعدہ ریایت ملے گی دو سنطانوں کی نیتی اپنانے والے سرکاری کرمچاریوں کو پوری سیوہ کے دوران جیہاں پوری سیوہ کے دوران اترکت پرموشن بھی مل جائے گا دو بچے پیدا کرنے والے ایسے لوگ جو سرکاری نوکری میں نہیں ہیں انہیں بھی کئی طرح کی چھوٹ دی جائے گی چھوٹ میں کیا کیا شمار ہے دیکھیں ذرا اگر آپ کے دو سے زیادہ بچے نہیں ہیں تو آپ کو ہاؤس ٹیکس میں چھوٹ ملے گی آپ کو ہوم لون میں چھوٹ ملے گی یوگی آدھتنات سرکار نے یہ بڑی بڑا ایکشن ہے یوگی کا جنسنکھیا نیتی کے ذریعے کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں تو سوال یہ ہے آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی جلدی سے آپ کو دکھاتے ہیں آخر اتر پردیش میں جنسنکھیا نیتی کی ضرورت کیوں آن پڑی دیکھیں ذرا جلدی سے گراپک دکھائیں گے نیتی کی بچا ہے اتر پردیش میں جنسنکھیا دراصل لگاتار بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کو کابو پانے کے لیے یہ کوشش کی گئی 2011 میں 20 کروڑ آبادی تھی 2011 میں 2021 میں 24 کروڑ ہو گئی یعنی 4 کروڑ بڑھ گئی ہے ضروری سوویدھاؤں پر دباؤ بڑھ گیا تھا لگاتار اتر پردیش میں کئی طرح کے سنکت کھڑے ہو گئے تھے یوپی کے سامنے پانی کی کللت شروع ہو گئی تھی اتر پردیش کا حال جانتے ہیں بجلی کی خپت بڑھ گئی تھی کہ آخر بجلی کٹوٹی یوپی میں ہو رہی روزگار کی سمسیہ پیدا ہو گئی تھی کہ یوپی میں ایمپلائیمنٹ نہیں ہے غریبی بڑھ گئی تھی یوپی میں اس جنسنکھیا وردی کی وجہ سے شکشہ میں گراوٹ آ رہی تھی لگاتار پردھوشن بڑھ گیا تھا یوپی میں تو یہ وجہ رہی دراصل ضرورت تھی کہ جنسنکھیا نیٹی کو لے کر آیا جائے اور بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یوپی نے کئی بڑے بڑے دیشوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دیکھئے طرح اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا لیکن ایک بار پھر سے نظر ڈالیے یوپی نے کیسے دنیا کی الگ الگ ملک کو جنسنکھیا میں پچھار دیا ہے دیکھئے گرافکس آپ کے سامنے اتر پردیش کی آبادی کئی دیشوں کی آبادی کے برابر ہے بے شک برابر نہیں میں کہوں گا زیادہ ہے آپ حیران ہو سکتے لیکن یہ ایک سچائی ہے دیکھئے ذرا اتر پردیش میں چوبیس کروڑ اتر پردیش کی آبادی آپ کے سامنے دیکھئے ذرا چوبیس کروڑ یوپی میں ہے ایک ملک پاکستان پڑوسی ملک ہے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی آبادی بھی یوپی سے کم ہے اگلا دیش لے کر آئیے دیس کروڑ پاکستان کی آبادی ہے بنگلہ دیش سولہ کروڑ یعنی اتر پردیش سے کم آبادی بنگلہ دیش کی ہے پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش میں سولہ کروڑ آبادی ہے تیسرا دیش دیکھئے برازیل کی آبادی بائیس کروڑ ہے بائیس کروڑ چوبیس کروڑ یوپی میں یعنی برازیل سے بھی آگے ہیں اتر پردیش آپ کو سیدھی اور سرال بھاچہ میں سمجھاتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کی کتنی تنخواہ ہے تیس ہزار چالیس ہزار دیکھئے کیا ہوتا ہے دراصل آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ جان لیجئے کہ یوپی میں آبادی ویسپورٹ کو روکنے کے لیے نئی نیتی لائی جا رہی ہے اس میں کیا کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیا ہے لیکن اگر یہ نئی نیتی آتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا یہ سمجھنا ضروری ہے اسے سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ادھارن ہم دے رہے ہیں دراصل اسے سمجھئے مان لیجئے کہ دو لوگوں کا مہینے کا ویتن ہے چالیس ہزار روپے دو پریوار آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک میرے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف اگر دونوں کی تنخواہ ہے مہینے کی چالیس ہزار روپے تنخواہ ہے ایک پریوار میں صرف ایک بچہ ہے دوسرے پریوار میں ہے تین بچے اب ذرا سوچئے دونوں پریواروں میں کتنا فرق آ جاتا ہے کیول بچوں کے آدھار پر جس پریوار میں ایک بچہ ہے وہ اس بچے کو اچھا کھانا دے پائیں گے اگر چالیس ہزار تنخواہ ہے بنسبت مقابلے جس پریوار میں تین بچے ہیں ان کو چالیس ہزار میں تین بچوں کا پیٹ بھرنا ہوگا لازمی ہے کہیں نہ کہیں کھانے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی ایسے ہی بات ایجوکیشن کی کر لیجئے بچے کی پڑھائی دونوں کی تنخواہ دونوں پریوار کی تنخواہ چالیس چالیس ہزار روپے ہے ایک کے ایک بچہ ہے ایک کے تین بچے ہیں ایسے ہی شکشہ جس کے ایک بچہ ہے اسے ایک ہی بچے کی فیز دینی ہے وہ اچھے سکول میں داخلہ کرائے گا لیکن جس کے تین بچے ہیں وہ اسی چالیس ہزار میں تین بچوں کو پڑھائے گا داخلہ کرانے سے پہلے اسکول کی فیز اور اپنی جیب دونوں دیکھے گا نتیجہ کیا ہوگا اوسط اسکول میں داخلہ کرانا مجبوری ہو جائے گا یعنی آپ بچے کی صحت سے بھی کھلوار کریں گے اور بچے کی شکشہ سے بھی کھلوار کریں گے اگلی وجہ دیکھئے بچوں کا سواست بہت اہم ہے اب جس پریوار کے ایک بچہ ہے وہ اپنے اس ایک بچے کے سواست کا دھیان بہتر طریقے سے رکھ پائے گا جس کی چالیس ہزار تنخواہ ہوگی اور ایک بچے کی پرورش کرنی ہے جس کے دو سے زیادہ بچے ہوں گے وہ اس طرح سے دھیان نہیں رکھ پائے گا کیونکہ ڈاکٹروں کی فیز سے لے کر بچوں کے ٹیکہ کرن اور اسپتال کی فیز کی بات میں نے کی اس کے علاوہ میڈیکل اسٹور کا خرچہ مان لیجے دوائیوں کا یہ سارے انتظام کرنے ہوں گے جو سیدھے سیدھے آپ کی تنخواہ پر اثر ڈالیں گے آدھونک شکشہ کی بات کریے پیشےور شکشہ کی بات کریے چالیس ہزار جو کمارا ہے تو وہ جب شکشہ دے گا پیشےور شکشہ تو شکشہ آج کے دور میں کافی مہنگی ہے لیکن ضروری بھی ہے ایسے میں جس پریوار میں ایک بچہ ہے وہ اسے اچھی پیشےور شکشہ دے سکتا ہے تھوڑی پلاننگ کرنی ہوگی بس جس پریوار میں دو سے زیادہ بچے ہیں وہاں ان تین بچوں کو ایک جیسی اچھے شکشہ دینا مشکل ہو جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں بھی عوصر کولیج ہی دیکھنا پڑے گا تو یعنی سیدھے سیدھے اس کا نقصان کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا آئیے اب آپ کو بتاتے جلدی سے سنیے یوپی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آبادی کے لیے ہنٹر تو یوگی نے چلا دیا ہے کیا یوپی کے لوگ اسے سویکار رہے ہیں کیا یوپی کے لوگ غصے میں ہیں یا اتر پردیش کے لوگ خوش رہے ہیں کہنا یہ اور پہلے ہونا چاہیے تھا سنیے ذرا جنسان کیا کم ہونا چاہیے بہتر فیصلہ ہم لوگ کٹی کٹی دھنے بات دیتے ہیں ہم اور ہمارا صرف ایک بچہ ہے ہم لوگ اسی پولیسی کے تحت اپنی لائف جی رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ دیش میں اور سکتی سے یہ کانون لاغو میرے اساہب سے اس کو بہت پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا اور یہ آ رہا ہے تو بہت صحیح کانون ہے بہت اچھی بات ہے یہ جو گورنمنٹ نے نکالا آئی یہ جو کانون لانے جا رہی ہے یہ بہت اچھا ہے دو بچے ہوں گے ہر آدمی کو امپلائمنٹ ملے گا ہر آدمی اچھے سے رہے گا اور اس سے اچھے کوئی بات نہیں ہو سکتا فیملی کو اچھے سے پالنے پوچھنے میں آسانی رہے گی بچوں کی پڑھائی لکھائی ہر چیز اچھے سے ہو جائے گا تو بچے صحیح رہتے ہیں اور کیا اس میں لائن نہیں لگنا پڑتی ہے جیسے کنٹرول میں لائن لگی ہے اس سے سمیت رہے گا حساب کتاب اس کا بنا رہے گا آج کی ڈیٹ میں جو بھی دکت آ رہی ہے وہ ساری پوپلیشن کی وجہ سے آ رہی ہے اگر کرپشن بھی ہے کہیں تو وہ پوپلیشن کی وجہ سے ہے تو پوپلیشن کنٹرول ہو جائے گی تو کافی چیزیں کنٹرول ہو جائیں جو فیشلٹیز منم فیشلٹی وہ لوگوں کا نہیں مل پاتی گورنمنٹ بھی چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اتنا زیادہ پوپلیشن ہے تو اگر ہم اس کو منیمائز کہنے گے تو ابھی تو نہیں اس کا ہم کو جو ریجلٹ ہے وہ آگے دس سال پندہ سال میں دیکھے گا ہمارا کانسکشن پروائیڈ کرتا ہے we are a secular country یہاں کسی ویشیش جاتی دھم سے دیکھ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ نیشنل انفرس میں وہاں ضروری ہے کہ پوپلیشن کنٹرول چاہے ہندو چاہے مسئل کوئی کمینٹی ہو that should be for all تو یوگی آدھتنات نے آبادی کو کابو کرنے کا طریقہ کھوج لیا ہے لیکن یوگی دراصل اپنے قڑے فیصلوں کے لیے ہی جانے جاتے ہیں سوچئے چناو نزدی کہ اس سے پہلے یوگی نے فیصلہ لیا اس سے پہلے بھی اتر پردیش کو صدھارنے کے لیے یوگی نے کیا کیا فیصلے لیا یہ آپ کو بتا رہے ہیں اتر پردیش کے مکہ مندری یوگی آدھتنات نے جس دن سے سوبے کی کمان سمالی ہے اس دن سے اتر پردیش کو اتر پردیش بنانے کا ان کا مشن یوپی شروع ہو گیا ہے پہلے مافیا پھر یوپی کی مول سمسیاؤں کا سمدھان اور اس کے بعد سوبے کی سواس سے ڈھاچے کو جس طرح سے سی ایم یوگی نے سمالا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے سی ایم یوگی لگاتار اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں یوپی میں اب تک یوگی نے کئی قانون بدلاف کیے ہیں اور کئی نئے قانون بنا ہے جن کی ضرورت کافی پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی سی ایم یوگی کے کارکال میں اب تک کون کون سے بڑے فیصلے یوگی نے لیے یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں پہلا بڑا فیصلہ یوگی کے تھا لف جہاد قانون لف جہاد پر لگام لگانے کے لئے یوگی عادتنات قانون لائے اس کے علاوہ گو ود ادینیم یوگی عادتنات لے کر آئے اس کے بعد عوید پوچڑ کانوں پر روک لگائے اور ساتھی ساتھ ہنسک بھیڑ روکنے کا قانون لائے توڑ پھوڑ کی بھرپائی پر قانون لائے کہ اگر توڑ پھوڑ کریں گے تو بھرپائی بھی آپ کی جیب سے ہوگی ویوہ پنجی کرنٹ پر بھی یوگی عادتنات قانون لے کر آئے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کیا صرف یوپی میں یہ قانون کی ضرورت ہے کیونکہ پورے دیش کی آبادی تیز رفتار سے بولٹ ٹرین کی رفتار سے بڑھ رہی ہے جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چین کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے تو کیا اسی طرح کا قانون پورے دیش میں لانے کی ضرورت ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھئے پوری دنیا کے مقابلے ہم کہاں کھڑے ہیں اتر پردیش میں نے آپ کو بتا دیا اتر پردیش وہ راجے جو بڑے بڑے ملکوں سے آبادی میں آگئے ہیں لیکن بھارت بھی پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں سے آبادی میں کہیں آگئے دیکھئے ذرا میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ہندوستان کہاں کھڑا ہے آبادی کے معاملے میں یوگی والا قانون پورے دیش میں چاہیے ایک سو انچالیس کروڑ آبادی بھارت کی ہے امریکہ دیکھئے تیتیس کروڑ کہیں مقابلہ ہی نہیں ہے ایک سو انچالیس کروڑ تیتیس کروڑ دور دور تک کوئی کمپیرزن نہیں دوسرا دیش دیکھئے ذرا روس چودہ کروڑ اور آبادی ہماری ایک سو انچالیس کروڑ کوئی مقابلہ نہیں ہے روس ہم سے پانچ گناہ زیادہ بڑا ہے چین دیکھئے ایک سو چوالیس کروڑ اور ہم ایک سو انچالیس کروڑ صرف اور صرف پانچ کروڑ کا فرق ہے سوچئے ذرا جو چین ہم سے تین گناہ بڑا ہے اس کے علاوہ دیکھئے برازیل ہماری ایک سو انچالیس کروڑ آبادی اور برازیل کی بائیس کروڑ آبادی تو آخر کیسے رکے گی آبادی وقت آ گیا ہے کہ اس پر قابو پایا جائے